بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل کے پیارے ناظرین میری بہن اور بھائیوں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو صبح اٹھتے ہی آپ نے صرف آٹھ بار پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی شام ہونے تک آپ کا ہر نممکن کام جو ہے وہ ممکن میں بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دل میں پکا یقین رکھتے ہوئے پاک صاف ہو کر اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں صبح اٹھتے ہی صرف آٹھ بار یہ پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے جو میں آج آپ کو عمل بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں یعنی شام ہونے تک آپ کا ہر بڑا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر دل میں وہ کوئی بھی بڑا مقصد رکھتے ہیں کوئی بھی بڑی حاجت رکھتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے پیارے خبیب خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری ان بہنوں کی حاجت کو پورا فرما دیں تمام میری بہنوں اور بھائی جو ہیں وہ کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارا آج کا یہ عمل جو ہے اس میں ہمیں کامیابی مل جائے میری بہنوں اور بھائیوں ہماری اکثر بہنیں جو ہیں ہمیں میسجز کرتے ہیں ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو پڑھنے سے ایک ہی دن میں ہمارا ہر مقصد پورا ہو جائے مثلا آپ کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کو کوئی اپنا کام شروع کرنے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کسی بڑے مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف آٹھ بار یہ پڑھ لو انشاءاللہ تعالی شام تک آپ کی تقدیر بدل جائے گی میری بہت سی بہنیں اور بھائی جو ہیں اور دوست حباب ایسے ہیں جو اگر کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ کام شروع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ پہلے ہی ڈر جاتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کام میں میں کامیاب ہو پاؤں گا یہ نہیں ہوں گا لیکن اگر وہی لوگ اللہ تعالیٰ پر توقع رکھ کر نیک نیتی کے ساتھ اللہ پاک کے سپرد کر کے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں کبھی میوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انہیں کامیاب بھی ملے گی تو اللہ تعالیٰ پر یقینیں کامل رکھ کر اپنا کام شروع کیجئے یقین کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا تو آج کا یہ عمل آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ یہ عمل کر لیں یا تو آپ یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے کر لیں یا آپ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں بس سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور کیبلہ کی طرف آپ نے موں کر لینا ہے آپ نے پہلے آٹھ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور درمیان میں آپ نے آٹھ مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے صورت اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے یعنی جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے یعنی ایک دانے پر تسبیح کی ایک دانے پر آپ اس طرح سے پڑھیں گے آپ نے صورت اخلاص کو اس طرح پڑھنا ہے یعنی قل ہو اللہ ہو آہد ایک مرتبہ پڑھیں اور درمیان میں اللہ ہو سمجھ جو ہے یہ آٹھ مرتبہ آپ نے دھورانا ہے پھر ساتھ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے لم یالد ولم یولد ولم یا قلوہ ہو کفون احد آپ نے آٹھ مرتبہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے مکمل کرنی یعنی آپ ایک مرتبہ اس طرح پڑھیں گے قل ہو اللہ ہو احد اور اللہ ہو سمجھ جو ہے اس کو آٹھ مرتبہ آپ نے درمیان میں دھورانا ہے پھر لم یالد ولم یولد ولم یا قلوہ ہو کفون احد اس طرح سے مکمل کر لینا ہے آپ نے اس طرح خلاص اور یہ آٹھ مرتبہ آپ نے اس طرح سے دھورانا ہے پہلے آپ نے آٹھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آٹھ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے یقین کیجئے شام ہونے تک آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا ہر نممکن کام جو ہے ممکن میں بدل جائے گا تو یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھ کر آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس کو شیر بھی کریں